اسلام علیکم دوستو ایسے ہم چپس کی کرتے ہیں اس کے علاوہ آنین لینا ہے آرلینڈل لیوز لینا ہے اور گرین چیلی جولین کٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ سپائسز میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک سرک میرچ زیرہ ثابت دھنیا اور کٹا ہوا گرم سالہ اور اپشنل ہے اس میں انار دانہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ بھی تھوڑا سام ایک کب ہم نے لیا ہے تقریباً سو گرام ہم نے لے دینا ہے اس میں بیسن اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اس تمام سپائسز جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبل ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے پوٹیٹو یہ دیکھیں ہم نے جولین کٹنگ کی ہے جیسے فنگر چپس کے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے جو کرینڈل لیوز تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے گین چلی جو ہم نے جولین کٹ اپ کی تھی اور ساتھ ہم اس میں پیاز جو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اچھی سے میکسنگ کر لیں گے تاکہ تمام اجزاء جو ہیں آپس میں گھل مل جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی کا آپ نے بہت ہی اس میں خاص کھیا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے وہ تروکہ مانتے ہیں میں آپ بھی جی کہندے تروکہ ماننا بس وہ سسٹم ہی کرنا ہے بس ہلکا سا آپ نے اس کو سنگھانا ہے پانی بس یہ دیکھیں وہ ہی ہم نے تھوڑا سا پانی کو ڈالا تھا اسی میں اچھی طرح اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور پھر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں تاکہ بیٹل ہمارا تیار ہو جائے فلیم مون کریں گے اور پھر اس پہ ہم اپنی اکرائی رکھیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل جو ہے جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ نے جو ہے اب بھی کوئی چیز فرائی کرنی ہے تو آئل کو اچھی طرح گرم کر لیا کریں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنے بیٹر بنائے وہاں پکوروں کا مٹیریل انشاءاللہ بہت ہی ڈیفرنٹ کٹنگ کی ہے پوٹیٹلز کی تو بہت ہو گیا وہ گول گول کٹنگ والے پکورے اب تھوڑا سا سٹائل چینج کرو پکوروں گا اور اچھے سے جا کے تھوڑا سا جونیک سے پکورے تیار ہو جائے یہ ہمارا ٹوو کمپنی کا چولہ ہے بہت اچھا چولہ ہے گجرہ والا کمپنی سے بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں پکوروں کو جب بھی دیکھیں جیسی رکھ ڈال کے ایک دمیلٹ پرٹنی نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر اس کو رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے تھوڑی سی اس میں جان آجائے یہ دیکھیں آپ پھر اس کو اٹھا پرٹی کرتے رہیں اچھی طرح اس کو ہیٹ دے اور اتنا کے پکا لیں کہ اس کا جو ہے کلر تھوڑا تھا لائٹ براؤن سا ہو جائے تو سمجھو آپ کے پکورے تیار ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں پکا رہے ہیں تاکہ کوئی ٹیسٹ بھی خراب نہیں کرنے یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو اپنی ساروین پلیٹ پر رکھ دیئے ہیں دیکھیں مزیدار سے ہمارے افتار سپیشل پکورے تیار ہیں تو میرا تو روزہ ہے اس لئے میں چیک نہیں کر سکتا تو اس کی چیکنگ کے لئے کسی کی تلاش میں ہوں اور یہ میرا بچہ پھر رہا ہے اس کو چیک کراتے ہیں کہ کیسے بنیں واہ کہتا ہے اب وہ بہت اچھے پکورے بنائیں آپ نے ڈیلی ایسے ہی بنائے کریں اور یہ واپس بھی اس نے